دشمنی اپنی جگہ پہ رکھو لڑو بارڈر پہ مارٹر مارو ایک دوسرے پہ لیکن ٹریڈ کھولو بارڈرز کھولو اپنے اور اب ہو یہ راہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی حد تک جھک رہا ہے انڈیا کی طرف ان کو کہہ رہا ہے یار ہمیں چانس دو سمجھ جاؤں گے پاکستان انڈیا میں بہت فرق ہو ہم سے بہت ہزار سال آگئے نہیں اس کی ہزار سال نہیں انڈیا میں گورنمنٹ نے خود تعلیمی نظام ایک بنایا نا اس کا ایک میار ہے موڈی جیسا بھی ہے اس کو میں بہت زیادہ کنڈیم کرتا ہوں اور یہ پاکستان کے لیے ایک مو پہ تمہ چاہے اس ریجن میں پاکستان کی آئیسولیشن بڑھتی جا رہی ہے کہ یہاں تو گریب پیچارہ دو وقت کی روٹی کے حصول کے لیے رول گیا ہے امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی ہے انڈیا نے کہا چل بے انڈیا اس وقت پانچویں بڑی ایکانومی ہے دنیا کی اس کو ذرا پرواہ نہیں ہے امریکہ کیا چل ہے اور یہ ایران کو اچھی طرح پتہ ہے اس لیے ایران پاکستان کو پسند بھی نہیں کرتا بکاریوں کا جو بجٹ ہے وہ پانچو ارب ہے اور ایڈوکیشن کے لیے چاریس ارب ہے انڈیا سے کرزہ مانگتے پھیر رہے ہیں اب بھکاری بنے ہوئے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں نے کیا دینا ہے انڈیا ایک سپر پاور بن چکا ہے انڈیا کی ایکانومی گریٹ ایکانومی ہے انڈیا چھایا ہوئے ہر فیلڈ میں ہر جگہ بھی انڈیا کی اجارہ داری ہے پاکستان سے پاکستانی بزنسمن بھی بھاگ رہے ہیں انٹرنیشنل بزنسمن بھی بھاگ رہے ہیں فورین انویسمنٹ لانے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے لیکن فورین انویسمنٹ میں ان کے پاس لے دے کے ایک سعودی عرب رہ گیا ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو اب دیرے دیرے پاکستانی پبلک اور پاکستانی نیتاؤں کو یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ بھارت سے دسمانی لے کر ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ بھارت سے بنا کر نہیں رکھیں گے بھارت سے ٹریڈ نہیں کریں گے تب تک جو پاکستان کے حالات ہیں نا وہ صدرنے والے نہیں ہیں اب اسی کے اوپر آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پاکستانی پبلک کا ریاکشن تو ویڈیو مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیں کہ ہمارے بچے واقعی گھٹروں میں گر رہے ہیں گھٹروں میں گر 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 مر رہے ہیں کوئی ڈککن نہیں ہے کسی کیا کسی کو رات کو کسی کو مار دیا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ بھارت کی تعریف کی گئی ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسا آنے ہو اس سے پہلے بھی کئی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھی بھارت کی تعریفیں کی گئی ہیں ایک وقت تھا کہ ان جوگوں پر جو ہے ہم یہ کہتے تھے کہ بھارت ہمارا کھلا دشمن ہے ہم انڈیا کے دانت کھٹے کر دیں گے انڈیا کو موت اور جواب دیں گے لیکن آج انڈیا نے اپنی کامیابی سے اپنی ترقی سے میرا خیال ہے پاکستان اور پاکستان کے سیاستدانوں کو قائل کر لیا کہ وہ انڈیا کی تعریف کیے بغیر ریگ نہیں پا رہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے نا اس میں آپ کی دشمنی ایک جگہ آپ کو ٹریڈ کرنی ہوتی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ امریکہ چائنا کے دشمنی پوری دنیا جانتا ہے بٹ امریکہ is the biggest trade partner of چائنا پوری دنیا کو یہ بات بھی پتا ہے ان کی دشمنی اپنی جگہ ان کی ٹریڈنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان کو اب اشد ضرورت ہے انڈیا کے ساتھ trade کرنے کی یہ کھلی اور واضح بات ہے کوئی مانے اس کو یا نہ مانے میں ایزا پاکستانی اس بات کو مانتا ہوں ہمیں انڈیا کی اس ٹرائم trade کے حوالے سے بہت ضرورت ہے کیونکہ اس کی market potential بہت زیادہ ہے بڑے بڑے جو countries ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ انڈیا کا trade potential بہت زیادہ ہے یہ بات تو ورڈ بینک بھی کہہ چکا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان trade بہال ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے ایک سپورٹ میں اٹھ سی پرسنٹ اضافہ ہو جائے گا ہاں جی بلکل یار دشمنی اپنی جگہ پہ رکھو لڑو بورڈر پہ مارٹر مارو ایک دوسرے پہ لیکن trade کھولو بورڈرز کھولو اپنے اور اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی حد تک جھک رہا ہے انڈیا کی طرف ان کو کہہ رہا ہے ہمیں چانس دو ہم آپ سے trade کرنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا پاکستان کے چھوٹا سا ملک ہے ان کے سامنے پاکستان کی جو نئی سرکار آئی ہے مسلم دیگ نون کی جو پاکستان کے نئی پرائم میریسٹر ہیں شباز شریف صاحب وہ بڑے زور و شور کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ تعلقات بہال ہو جائیں ایون کہ پاکستان کے کچھ سیاستدان کچھ صحافی یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ اگر ایک بار پھر سے مودی کی سرکار آ جاتی ہے تو چونکہ انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں تو نیریندر مودی پاکستان کا وزیٹ ضرور کریں گے دیکھیں جو شباز شریف صاحب بات کر رہے تھے پہلے جو میں بات کر رہا تھا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی وہ میں عوام کے حوالے سے بات کر رہا تھا لیکن شباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں انہوں میں ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کی بہت ساری فیکٹریز ہیں انڈیا سے بہت سارا سمان مانگواتے ہیں وہ افغانستان کے تھروں یا کسی اور ملکوں کے طرح انڈیا سے بریکٹ نہیں مانگواتے تو ان کے اپنے مفادات ہیں ہمارے سیاستدانوں کے وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ٹریڈ کھولے وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام کا بھلا ہو پاکستانی پروڈکٹ وہاں پہ جائیں وہاں چیزیں ان کو اسی سے کوئی غرض نہیں ہے ان کا اپنے مفادات ہیں ہمارے سیاستدانوں کے سپیشلی مسلمک نون کے ان کے بہت ساری انڈیا کے اندر وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ٹریڈ اوپن ہو اور جو ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ہی سب لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت ویک گورنمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی بنائیوی گورنمنٹ ہے اب یہ بات ڈکی چپی نہیں ہے ہر بندہ یہ بات جانتا ہے اور دوسری جہاں تک بات ہے انڈیا میں الیکشن ہونے کی تو اس بار نریندر مدری کا جیتنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے وہاں پہ راحل گاندھی جو ہیں وہ ایک طرح سے سٹرائک پہ سٹرائک دے رہے ہیں موڈی کو تو میں ایزا پرائیم مینسٹر راحل گاندھی کو پرائیم مینسٹر دیکھنا چاہوں گا انڈیا کا کیا واجہ ہے اس کی اس کی واجہ ہے کہ وہ تھوڑا سوفٹ کارن رکھتے ہیں پاکستان کے لیے وہ اتنا ہیٹ نہیں پھیلاتا جس طرح سے موڈی جو ہے وہ جتنی بار بھی پرائیم مینسٹر بنا ہے اس نے پاکستان دشمنی کو بیچ کے مسلم دشمنی کو بیچ کے پرائیم مینسٹر بنا ہے اس حوالے سے انڈیاں کے لیے وہ ٹھیک ہے لیکن راحل گاندھی جو ہے تھوڑا الگ ان کی سوچ ہے اس حوالے سے اور وہ ایسا انڈیویجول چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ٹریڈ بہال ہو اچھے تعلقات ہو ملکوں کے بیچ جنگ ونگ جو سپائی لیول پہ ایجنسیز کے لیول پہ وہ چلتی رہتی ہے ہمیشہ وہ امریکہ کی بھی رشیا کے ساتھ بھی چلتی ہے چاہینا کے ساتھ بھی چلتی ہے ان کی بھی ان کے ساتھ چلتی ہے یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں لیکن عوام کو جو جینے کا حق ہے جو چیزیں مسلمات ادھر سے ادھر جانی چاہیے وہ میرے خیال سے رائٹ ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کو اور انڈین گورنمنٹ کی بھی میربانی ہوگی وہ اس انیشیٹیو کو تسلیم کریں اور پاکستانی جو عوام ہے اس کا تھوڑا بھلا ہو جائے کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا ہے اور پاکستان کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کے بچے جو ہیں گٹروں میں گر کر مر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ بے روزگار نوجوان پیدا کیے جا رہے ہیں جبکہ اگر ہم سائے ملک بھارت میں دیکھیں تو ان کے جو گلوبل ٹاپ کمپنیز ہیں پچیس ان کے سی ای اوز جو ہیں وہ انڈینز ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعی میں انڈیا اتنی ترقی کر گیا ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہے پاکستان کے جو رہنما ہے وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کہ آج انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں جی بیسیکلی جو جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو افکورس انڈیا اور پاکستان میں مین فرق کیا ہے جو ہمیں پاکستان کو آج یہ مجبور کر رہا ہے کہ ہمارا ایک سیاستی رہنما وہاں پہ بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور یہ بات کئی اسی طریقے سے سچ بھی ہے کسی حد تک اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایڈیسٹ انڈیا میں جو بھی ہے ایک پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے تو پلٹیکل سٹیبلیٹی کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوتی ہے تو جب ان کی اتنی زیادہ اچھی بیس ہوگی اور وہاں پہ ایک سسٹم ہوگا تو اوویسی بات ہے انڈیا ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو وہ اپنا ترقی خود کرے گا اور انڈیا کے اندر جو ٹیلنٹ پایا جاتا ہے آپ دیکھیں بات کریں تو ایڈی کے اندر ان کے پرڈکس سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہے اور وہاں پہ پراپر انسٹیٹوٹس ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ کام کیا گیا اس بارے میں بٹ یہاں پہ مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہاں پہ کنسسٹنسی نہیں پائی جاتی یہاں پہ کنسسٹنسی نہیں نہیں ہوتی اب یہاں پہ ایک گورنمنٹ کا پرجک شروع ہوتا ہے وہ چار سال چلتا ہے نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ہی اپنا ٹینئور پورا نہیں کرتی اور بیسیکلی ساری چیزیں ایڈ دی اینڈ آف دے گورنمنٹ کے ساتھ انٹرلنگ ہو جاتی ہیں بٹ یہ ساری چیزیں ہو جانے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تاکہ پاکستان کے اندر بھی ایک سٹیبلیٹی آئے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو کیسے بھی ہو لوکلائزیشن جب تک نہیں ہوگی جب تک لاہور کے اندر لاہور کی منیجمنٹ نہیں ہوگی اور وہ یہاں کے بچے جو ہیں ان کو یہاں پہ پلیٹ فرم نہیں ملے گا تو کچھ ہو نہیں سکتا دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے پاکستانی پبلک کا ریاکشن جو ایک طریقے سے ایک ریکویسٹ بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو بھی ایشیو ہے بورڈر کے اوپر اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہونے دو لیکن بھارت کے ساتھ میں ٹریڈ کرو کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اگر بھارت کے ساتھ میں ٹریڈ ہوگی تو ان کو جو ہے نا سستہ آٹا مل جائے گا سستی سبجیاں وغیرہ مل جائے گی کیونکہ بھارت سے ایمپورٹ کروانا ان کے لئے کافی سستہ پڑے گا دوسرے طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفرت ہے بھارت کو لے کر وہ بھی ان کے دلوں میں ہوتی ہے تو دونوں چیزیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں چل سکتے جب ٹریڈ ہوتی ہے کسی دیس کے ساتھ جیسا ہی چائنہ کے ساتھ میں کرتے ہیں ابھی چائنہ ان کو لون بھی دیتا ہے ٹریڈ تو ان کے ساتھ میں بلکل معمولی ہوتی ہے اس میں بھی چائنہ سرپلس ہے پاکستان کو ایسا کوئی زیادہ فائدہ وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ کا دباؤ ان کے اوپر اتنا ہوتا ہے ان کی گورنمنٹ کے اوپر ان کی میڈیا ان کی آرمی کے اوپر کہ چائنہ کے خلاف ایک بھی پاکستانی آپ کو بات کرتا ہوا دکھائی نہیں دیکھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف ہر دوسرا پاکستانی اٹھ کر آ جاتا ہے اور کچھ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا کئی نہ کئی ان کی جو میڈیا ہے اس کا بھی اس میں رول ہے جوٹی خبریں دکھائی جاتی ہے اسی حساب سے پھر بات بھی کرتے ہیں تو ان سب چیزوں پر بھی ایک طریقے سے جب لگام لگتی ہیں جب یہ نفرت جو ہے نا بھارت کے خلاف ہندو کے خلاف یہ جب کم ہوتی ہیں تب ہی کچھ ٹریڈ کرنے میں کچھ رشتے صدارنے میں مجھا ہے باقی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی پرکار کا رشتہ رکھنے کی جورت ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوان